ایک تکریہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آپ کو پڑھنا ہے تو آپ حضرت کی آبیتی کا مطالعہ کیجئے عجیب عجیب واقعات اور عجیب عجیب حقائق اور علمی نکات اس کتاب کے اندر آپ کو ملیں گے اور وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے شروع کی دو آپ اس کو پورا کرنے تک چھوڑیں گے نہیں ایک صاحب نے حضرت کے لکھا کہ حضرت میری گھر والی کو افسانیں پڑھنے کی بڑی عادت ہو گئی بہت منع کر رہا ہوں لیکن افسانیں چھوٹ نہیں رہے ہیں نویل تو حضرت نے وہ کتاب بھیج دی آپ بھی تھی ان کو کہ یہ آپ کے گھر والی کو ایک کتاب دے دیجئے اس آدمی نے لکھا کہ اللہ کا کرنا کہ حضرت کی روحانیت اور اس کتاب کی برکت کہ جب سے اس نے آب بیتی پڑھنا شروع کیا اس کی عادت چھوٹ گئی افسانیں پڑھنے کی یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی آب بیتی میں سارے واقعات لیکن واقعات برحق پر مدنی حقائق پر مدنی تو حضرت شیخ ذکرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے کئی واقعات اس میں لکھے ہیں آپ علماء کرام یہاں کیونکہ حضرت مولانا یسف صاحب کا حلقہ ہے یہ لوگ ان سے واقع ہیں اور ان کی باتیں سنتے بھی تھے بہرحال اللہ جل جلالہو اما نوالہو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ حَاءُ مُقْرَعُ كِتَابِيَّ اِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةِ قُتُوفُهَا دَانِيَّةِ قُلُوا وَشْرَبُوا فَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ فِي سِلْسِلَةٍ ضَرْءُهَا سَبْعُونَ دِرَاءً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمَنُ بِاللَّهِ الْأَظِيمِ وَلَا يَحُطُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَقُلُهُ إِلَّا الْخَوْطِعُونَ قرآن کریم کی یہ چند آیات ہے جس کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد دکھا ہے جب انسان مر جائے گا اور مرنا تو ہر ایک کو ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِهُ وَأَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَال روح زمین پر سوائے اللہ کی ذات کی کسی کو بقا نہیں ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا اے اللہ الارض زمین پر جو بھی ہے انسان ہے جنات ہے ہیوان ہے چلندہ ہے پرندہ ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِهُ اور قرآن آگے کہہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَال اللہ کی ذات اللہ کی فنہ نہیں ہے اس کو بقا ہی بقا ہے تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر میں کچھ منظر کھیچا ہے اور اس کو ہمارے دعیے کبیر حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ بیان کرتے تھے مجمع ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور وہ قرآن ان آیات کو جب پڑتے ہیں تو گویا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور پورا مجمع ہنچکیاں مارے کے روتا تھا میں نے ان کی تقریریں اپنی طالب علمی کے زمانے میں سنی تھی یہ آیت میں نے اس وقت میں مجھے یاد ہو گئی تھی حضرت کی انتقال کے تین دن پہلے میں پہنچا ان کی خدمت میں میں گیا میں نے کہا السلام علیکم علیکم السلام کون میں نے کہا غلام محمد اچھا غلام محمد بستان ہوئی تھی میں نے کہا غزت آپ کے میری طالب علمی کے زمانے میں میں نے آپ سے کچھن آیات آپ کے بیان میں سنے تھے تو مجھے کہا پڑھو مجھے کہا پڑھی ہے میں نے یہ آیت جو میرے بھی آپ کے سامنے پڑھی وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَكُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمْقْرَوْ كِتَابِيَهِ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس کا نام عمال اس کی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ وہ کہے گا هَا اُمْقْرَوْ كِتَابِيَهِ دیکھئے دیکھئے میرا ریتلٹ ہے جیسے گھر میں چھوٹا بچہ پاس ہو کر آتا ہے کہ ڈیڑی آئم پاس ماں میں پاس بردر سسٹر سب کو بتاتا ہے تو یہی مثال قیامت کے دن بھی ہوگی وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمْقْرَوْ كِتَابِيَهِ اِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ اور جس کا نام عمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ میرا نام عمال میرا اللہ میرا خالق میرا مالک میرا مولا مجھے میرے سیدھے ہاتھ میں ہی دیکھا اس کی مثال تو اس بچے کی ہے کہ جس بچے نے لکھا ہے پرچہ برابر ون ٹو ٹری فور فائی سوال نمبر پڑے فی لکھا فی کہتا ہے مجھے تو یقین تھا کہ میں پاس ہونے والا ہوں کیونکہ میں نے رائٹ لکھا ہے تو وہاں بندہ نیک بندہ کہے گا مجھے تو گمان تھا اللہ میرا نام عمال مجھے میرے سیدھے ہاتھ میں ہی دے گا اور میرے بھائیوں جس کا نام عمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا فہو فی عیشت راضیہ وہ ہمیشہ ہمیش کی رہت کی زندگی میں جائے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا نام عمال اس کے الڈے ہاتھ میں دیا گیا فَأَقُولُ يَعْلَيْهِ تَنِيلِمْ اُوْتِكِ تَابِهِ وہ کہے گا کاس مجھ کو میرا نام عمال مجھے ملتا ہی نہیں جیسے جو طالبی فیل ہوتا ہے وہ گھر پر نہیں آتا جلدی وہ بہن کیا جائے گا بھائی کیا چلا جائے گا وہ کیا کھا گیا تو قیامت کی دن ہم ایسا ہی کریں گے وہ لوگ جن کا نام عمال الٹے ہاتھ میں ملائی وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَكِتَابِيَ کاس مجھے یہ نام عمال مجھے لیا ہی نہیں جاتا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَوْضِيَا ہا افسوس ایک کیسا فیصلہ ہو گیا جیسے ایک آدمی کورٹ میں کیس چل رہا ہو اور ججمنٹ ہو جاوے کہ آپ کو فانسی کی سزا دی جا رہی ہے تو فانسی تو جب دی جا گی دی جائے گی لیکن یہ تو ابھی سے مر گیا ہے ہے نا بھئی قیامت کے دن یہ ہی ہونے والا ہے جس کا نام عمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ تو اس کو الٹے ہاتھ میں دیتے ہی وہ مر گیا يَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَوْضِيَا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا مالدار تھے جنیا میں جن کے کرر و فرد تھے اس سے میں دکھا میرے مال نے بھی مجھے کے فائدہ ہی پہنچایا رہ بھئی تیرے دھنڈے اچھے نہیں تھے اللہ نے تجھے مال دیا دولت دیا علم دیا سب کچھ دیا لیکن تُو نے اس دولت کی قدر نہیں کی اس علم پر تُویں عمل نہیں کیا اس کا تو یہاں یہاں تو کوئی نائنصافی نہیں ہوگی اللہ کے دربان میں نو نائنصافی کی بات نہیں ہے يَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَوْضِيَا مَا أَغْنَا عَنْنِي مَالِيَا مال در گئے گا میرے مال نے کچھ گفا نہیں دیا حَلَقَ عَنْنِي سُلْطَانِيَا میری بادشاہت بھی ختم ہوگی خدو اعلان ہوگا اچانک یہ سوچ میں سوچتا ہے رہے گا اور اعلان ہوگا خدو پگھڑو اسے فَغُلُّو اور کھی جو اس کو فَخُدُو فَغُلُّو ثُمَّ فِي سِلْسِلَ دِلَةٍ دِن سَبْعُونَ ذِرَان ایسے ہم اس کے ہوں گے کہ ستہ ستر آنکڑے جیسے والے اور اس کو چکڑا جائے گا بہت بڑا خطرناک ہے وہ منظر قرآن کریم کی ان آیات کہ آپ علماء کرام سے تفسیر سنیے قرآن تفسیر سننے کے قابل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا بہت سے نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا بہت سے نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا بہت سے نے قرآن کی تقریر سننا چھوڑ دیا حلق انی سلطانیہ حلق انی سلطانیہ اور آزال یہ بات سوچے گا نہ اعلان ہوگا خدو پکڑا ہوں سے اور کی جو اس کو انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم وہ آواز دی جائے گی یہ اللہ کا منکر تھا اللہ کی ربوبیت کیا یہ انکار کرتا تھا فَغُلُوْ ثُمَّ الْجَحِيمَ سَلْ جہنم میں ڈالو اس کو تو میرے بھائیو دوستو قرآن ان آیات کو کہتے ہوئے ہمیں ججک محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف کے ساتھ ہمارے دل میں اس کی حقانت عطا فرماوے ہیں خدا پا کی قسم قرآن کریم کا ایک لفظ ایک نکتہ بھی غلط نہیں ہے نہیں الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تمام قسم کے تعریف ہیں اللہ کے لئے ختم ہوگی بات الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین قیامت کی دن کا مالک ہے ایاکن عبدو و ایاکن اسجائن تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے جنہ سرات المستقیم سرات اللہذین ہم پانچ سو وقت میں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا دل اس کو یہ نہیں کرتا ہے پکلتا نہیں پانچ سو بڑتبا ہم اس میں سے تین نمازوں میں فجر میں مغرب میں اور عیسیٰ میں تین نمازوں میں تو قرآن جہر ہوتی ہے زہر اثر کو چھوڑ کر تین نمازیں جہری اور اس میں ہی الحمدو کی صورت ہر نماز ہر رقاب میں صورت پڑھی جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی الحمدو کی مانے بھی نہیں سوچے کبھی ہم نے کسی اہل علم کو پوچھا بھی نہیں قرآن اسی کو تو کہتا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو جو لوگ صاحب علم ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے آپ ان کے پاس بیٹھئے کہ ما مانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہ مانا کیا اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں جاتے ہیں ان کو بھی استاد سکھا دے ہیں ہمارے مقاتب کے نظام میں یہ ہے کہ بچوں کو نماز پوری سکھا ہی جاتی ہے اس کا ترجمہ سکھا جاتا ہے لیکن آپ تو اس کو دیکھتے ہیں نہیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات تو حضرت مولانا عمر صاحب جب بیان کرتے تھے لوگوں کا مچوں پورا مجموع دھانے مان کرتا تھا ان آیات کے اندر میں ایسا جو منظر چھیچا ہوا ہے موت کے بات کا اور نام عامال کا تو میں نے جب ہی آیات پڑھنا شروع حضرت بے ساکتا رونے لگے اور اس کے تین دین بعد حضرت کیا فیسار ہو گیا وہ دعیہ کبھیر تھے اور ان کا بہن ایسا ہوتا تھا ایمان یقین کی بات کرتے تھے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ایلداز کے بیٹے اور حضرت مولانا العمر پارنپوری ان دونوں کی تقریریں آپ سنیے اور دیکھئے چھپی ہوئی ہے قرآن علوم کو کیسے پھیلا کر بیان کرتے تھے وہ لوگ تو بہرحال لمبی بات مجھے نہیں ارز کرنی ہے مجھے ارجے کرنا ہے کہ دیکھئے ہماری زندگی میں اللہ کا دین کیسے آ جاوے تو دین آئے گا اہل اللہ کی صحبت سے دین آئے گا قرآن کی تعلیم سیکھنے چکانے سے یہ مداری یہ مقاتب دعویٰ تبلیغ کے محنز ایک دین کے قلعے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو وابستہ رکھئے یہاں علماء ہے مداریس ہے مقاتب ہے ماشاءاللہ بڑھ بڑھ مفسترین محدثین بھی ہیں آپ ان لوگوں سے فیض حاصل کیجئے ان کی حلق درس میں بیٹھئے آپ بیت اللہ میں جائیے مکہ مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر میں حلق درس لگتے ہیں مولانا مکی صاحب کا درس جو بھی لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں مردو میں بیان کرتے ہیں کہ پورا مجموع ان کی باتیں سنا کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے